جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہایت تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتم ناحمدو ونسلی علا ورسوله الكریم عما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الكریم والقرآن الكریم عووذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا قیل الرحمة للآلم وشعر من کتم الرسول ما مبیع روشن ترے انواس افلاق وزمیع مانا کہ حسین اور بھی دنیا میں بہت ہے لیکن میرے سرکا زمانے سے حسین ہے دنیا میں کھئی بھی تھی تمسین لئیے تو بھائی سے دنیا ہے تو ہی مزار دی ونبیوں میں رحمت تک پانے والا مراد گریبوں کی برلانے والا وہ اتر کھئی رازے سوئے قوم آیا وے ایک مسکر کیمیا ساتھ لیا وبدلی کا کھڑکا تو سوتے آدھی وبدلی کا کھڑکا تو سوتے آدھی عرب کی زمیس میں ساری علا دی محترام ازاد اور میری پیاری ما اور بینوں میں حقا کے محبت قدم بڑھنے والی اور آپ کی اشادات پر مٹنے والی رسول اللہ کی شیدہ اور گلشہ نے اسلام کی پہوردہ ہونا اور بچی میرے پیارے ما اور بینوں میں نے جس موضوع کا انتقاب کیا ہے ویسا آپ کا کی اور اتنی وساط کا عامل موضوع ہے جس کا یادہ کرنا میری جیسی کمچن کم عمر کی بچی کی بات نہیں اس لئے کہ میرا موضوع ازود میں انتقاب ہے سیرت ہے میں سیرت کی کس گوشے پر باز کروں آپ کی کمچنی پر باز کروں یا نامری پر آپ کی جانی کی بات کریں آپ کے بالوں کے سفیدی کی گھریلو زندگی پر روشنی دالیا مجید نبوی کی امامت پر آپ کے نظام وخومت کی بات کریں سکات اور سجاعت کی آپ ایسے رحمت اللہ علمینہ کی دنیا آپ کی مروں نے منہ دے آپ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ظلمت ستم کے اوپاہر آپ پر توڑے گا ہے جسے سن کر کلی جا مو کاتا طائف کا مشہور واقع ہے کہ جب آپ اہل مکہ سے مارس ہو کر طائف میں دن کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گا تو طائف والوں نے نا صرف آپ کو گالیا دی برا بلا کا اسی پر بات نہیں کیا طائف کے عباش اور وائیت لڑکوں نے آپ پر پتھر برسا کسی نے کھپ کہا ہے نبی پر ظالمینہ نے اس کا در ظلمت ستم دار پتھر جس میں آتھر پر نبی کے کھپ برسا یہ حالت ازاد ایک زمیں سام گئی آسمان کپ کپ آتا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان بستی والوں کو نیست و نابت کرتے مگر اس رحمت اللہ علمین کا جاب سنے شاہیر کہتا ہے یہ سن کر نبی پاک نے اشارت فرمایا یہ سن کر نبی پاک نے اشارت فرمایا کہ میں جہاں میں گیز و گزم پن کر نہیں آیا اور یہ دعا فرمائے کہ اے اللہ میرے اس قوم کو عدایت فرما اس لیے کہ نہ سمجھے دعا کہہ دیتے تھے اپنے دشمنوں کو بھی دعا کہہ دیتے تھے اپنے دشمنوں کو بھی نلالے سارے عالم سے تھی عادت محمد کی رسول اللہ کی زندگی مبارک ہر قوم ہر تھکا ہر جماعت آر پر اور تعمت تھکانے حالے کے لئے بہترین نمنا ہے چنانچہ اشارت گداوند ہے لوگو تمہیں زندگی گزانے کا طریقہ سکھنا ہو سیلی کا معلوم کرنا ہو اور یہ جاننا ہو کہ تمہارے دن اور تمہاری راتیں کیسے گزری تم صاحبے اکتیار ہو تو فاتحہ مکہ کے صاحبے اکتیار کی تقلیت کرو حاکی مخت حاکی میں مدینہ کی بھی رکھو بیویا کے شہر آتے حضرت خجیزہ اور حضرت عائشہ کے آئیاتے پاک کی تقلیت کرو میری پیاری ماں اور بینہ اس موضوع کا انتقاب کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے مجھے وقت ملا تو میں اس موضوع پر انداز سے گفت کروں گی انشاءاللہ تعالی ومالین البلاغ المبین میری پیاری اکتیار میری پیاری مجھے درifiers میری پیاری کبیور